بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو تمام پردیسیوں کو میری طرف سے سلام ہو گیا جی ہاں وہ باتہ لگا جی کچھ میرے ایسے دوست یہاں پر ہیں جی جو سائے خاص عامل منزلی کے ہیں اور میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ میں ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں سن لیں میری بات کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ یہاں پر اگر سب سے زیادہ کچھ شورتوں سے اپنے معاملات کو یعنی کہ ایک کامیں بغیرہ کے معاملات کو لے کر کوئی ڈرتا ہے تو وہ اس میں بھائی سائے خاص اور عامل منزلی آتے ہیں کیونکہ ظاہری سے بات ہے مہنہ چھوٹا ہے اور باہر اگر کام کر رہے ہیں تو ازاد کی کام کر رہے ہیں جو تو کفیل کے انڈرے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ باہر کام کر رہے ہیں تو شورتے سے تھوڑا کتراتے ہیں کہ ہمیں وہ دیکھ نہ لے یا کوئی مشکل بنجھے اور یہ حقیقت ہے اور کچھ بھائیوں نے مجھے میسج کر کے بولا جی کہ بھائی آپ نے یہ بات غلط کی ہے ہم نہ تو ڈرتے ہیں نہ ہی ڈرپوک ہیں تو اگر میں نے ڈرپوک کا لفظ بولا جی اس کے لیے میں معذرت کھاؤں میں آپ سے بالکل معذرت کرتا ہوں میں ہاں اگر کچھ ڈرکے بات کریں تو وہ میں بھی ڈرتا ہوں میں سب سے پہلے خود کو رکھتا ہوں شورتے کو دیکھنا ہوں تو میں بھی کتراتا ہوں یار ادھر سے ہوگا ادھر جو وہی بہتر ہے حالانکہ کوئی معاملات نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسے کسی نہ کسی نہ کسی بات کے اوپر کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے تو میں سب سے پہلے میں ڈرتا ہوں یار برحال اگر کسی کے دل ازاری ہوئی ہے تو میں معذرت کھاؤں ہوں جی آج نیوز کے متعلق بات کر لیتے ہیں جی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک ویڈیو شیئر کر دیا کل ہی کے جوازت کی طرف سے کل ایک رپورٹ آئی میں نے آپ کے ساتھ تفصیل وہ شیئر کی اس میں تمام پر تیسیوں کو میں نے ایک چیز سے واضح کر دیا جو اس تفصیل میں اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا بسکلی میں آج ویڈیو میں دو تین چیزوں کے اوپر آپ کو بات آپ کے ساتھ بات کروں گا اگر مثال کا طور پر سب سے پہلے دیکھیں جتے بھی یہاں پر ہم غیر ملکی ہیں تقریبا انہی مسئلوں سے دو چار ہیں کون سے مسئلے یا تو کفیل اکامہ ٹائم سے لگا کر دے یا وہ منتری وغیرہ جو بھی ہے یہ ازاد بندگ کام کرتا ہوں وہ بہت مانگ رہا ہے ہاں لے لے گا اکامہ لگا کر دے دے یار بس ایسانو پیسہ کھا جائے حروب نہ دے دے اکامہ ایکسپائر ہے کمپنی مسئلہ کفیل اکامہ نہیں لگا رکھے ہیں جو کمپنی وغیرہ کے انڈر کام کرتے ہیں مسئلوں کے اندر یار سیلری ٹائم سے نہیں یار سیلری ٹائم سے آ جائے یار ایسانو یار بھائی میرا اکامہ ختم ہو جائے اور یہ ریونو نہ کریں اور مین مدہ ہوتا ہے زیادہ تر پر تشجیوں کو یہ ڈار ہوتا ہے اس میں زیادہ تر سے وہ مراد ہے جو سائے خاص بول رہا ہوں جو ازاد ہیں اور ازاد زیادہ تر آپ کو بولوں کہ یہاں پر پاکستانی ازاد ہیں کمپنیز میں کام ہیں کمپنیز میں جو کام کرتے ہیں ان کی نسبت ازاد زیادہ بندے ہیں سعودیہ میں پاکستانی تو وہ حروب نہ دے دے کفیل دیکھیں سب سے پہلے میں کمپنی مسئلہ والوں کے مطلق آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا جی اگر کوئی کسی کسی تمہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جی آپ کا کوئی مسئلہ ہے اکام ایکسپائر ہے یہ سیلوگرہ کوئی ٹائم سے نہیں مل رہی ہے تو آپ مکتبے میں جا کر کفیل کے اوپر کیس کر سکتے ہیں ایزلی ایزلی سے مراد یہ ہے کہ آپ باہر جائیں گے مکتبے ہیں بلکہ وہاں پر ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی آپ کو انیئر بھی مل جائیں گے بنگالی مل جائیں گے آپ وہاں پر جا کر ان سے بات کر کر کفیل کے اوپر کیس کر سکتے ہیں کیس چلتا رہے گا اور کل ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور الحمدللہ ان کے ہزاروں ریال تھے جو ان کو مل گئے ہیں ابھی ایک مہینہ اکامے میں باقی ہے تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی وہ کفیل میرا خروج نہیں لگا رہا ہے تو میں نے اس کو بولا کہ کفیل کو لے دے کر کے خروج لگوالے وہی بیسٹ ہے ورنہ مکتب عمل میں پھر چلا جا ہوں ان کو بول گئے میرا خروج نہیں لگا رہا ہے تو برحال آگے اگر تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں تو وہ میں نے ان کو بولا کہ نہیں لگا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ مکتب عمل سے نہیں سنوائی ہو تو ہو رہی ہے جلدی یا کفیل پہ لے کر بھی نہیں لگا رہا ہے تو جب اکامہ ختم ہو جائے ایکسپائر ہو جائے یعنی کہ اس کے بعد آپ رابطہ کر لیجئے گا میں آپ کو مکمل گائیڈ کر دوں گا یعنی کہ جن کے اکامے ایکسپائر ہیں حروب ہے بدون کفیل ہے یا کوئی کسی قسم کا اور مسئلہ کمپری مسلسل سے باگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں یا میں نیکل کفالہ کروالوں کہیں دوسری جگہ کو اوپر سوری یا بھائی میں خروج جاؤں اور خروج بھی ایسا ہے تاکہ جا کر نیو ویزا سے دوبارہ واپس آسکوں تو اس کے لیے ورسپ نمر آپ کو دکھا رہا ہوں وہ آپ مزید کچھ پوچھنا ہو اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں سوری میں نے برحال ان کو اس کے مطلق گائیڈ کر دی بھائی آپ اپنا کام یہ اس طریقے سے کروا سکتے ہیں اچھا ابھی جتنے بھی میرے یہاں پر دو تمام دوست اخباب موجود ہیں جن کے اللہ نہ کرے چاہے ازاد ہیں چاہے کمپنی میں ہیں جن کے اقامے بغیر ایکسپائر ہیں تو دیکھیں آپ یہاں تو کفیل سے مل کر اپنے معاملات سیدھے کروالیں وہ بیسٹ ہے یا اگر نہیں تو پھر بھائی باہر آپ کہیں بھی نیکل کفالہ لے جائیں ہاں ان معاملات کی صورت میں مثال کا طور اکسر پردیسی بھائی سوچ لیتے ہیں یا بھائی میں نیکل کفالہ میرا ہوگا نہیں ہوگا کیا معاملات ہیں خروج جا سکتا ہوں کیا صورت ہے وہ ہی بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وارس اپ نمبر بھی آپ کو دکھا چکا ہوں آپ نے اس کے متعلق کچھ بھی گائلنے لینی ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے میں آپ کو بتا دوں گا تو بھائی بھائی جوازت کی طرف سے جو کنفرم نیوز ہے وہ یہی ہے کہ بائیس ہزار پلس میں بندے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور یہ ویکلی رپورٹ تھو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس میں سرف رست اکامہ ایکسپائر والے تھے اور اس میں تیسرے نمبر کے اوپر بدون کفیل والے آتے تھے اور تقریباً دس یارہ ہزار کے اراؤن میں بندہ سعودیہ سے ڈی پوٹ بھی کیا گیا تھا تو بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ یار آپ ڈی پوٹ ہوں جیلوں میں دھکے کھائیں اور معاملات خراب سے خراب ہوتے جائیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ لیگل ہو جائیں یا لیگل طریقہ سے خراب چل جائیں وہ سب سے